دجال اکبر اتنی ہوں گی ذرا نوٹ کیجئے مسلم شریف کی روایت پوری دنیا میں ایک بستی کے اندر وہ بھون جائے گا صرف چالیس دنوں کیسی سواری اس کے پاس ہوگی کیسی صورت باری سواری ہوگی اب تو کچھ انزازہ ہے نا آخر ہماری فضا میں ظاہر بات ہے ہمارے ہوائی جاس چوبیز گھنٹے میں گزر سکتے ہیں نمبر دو اس کے دو قانون کے ماں بین اسی ہاں اسی گز کا یا اسی ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے اس کے گدھے کی ماں بینہ ہافر ہمارے ہی حافر آخر مسیرت و یعبین و لیلت اس کے گدھے کی ایک قدم اور دوسرے قدم کی درمیان ایک دن رات کے سفر کی مصافت ہوگی اب دائے بات اس کا گزہ کون ہے آج ہوائی جاس ینادی بسوطن لہو یسمعو ماں بین خافقین قندل امال میں بھی ہے مصطد احمد بھی حدیث ہے وہ آواز دے گا ایک ایسی آواز سے جسے مشرق اور مغرب کے درمیان سب لوگ سنیں گے ہو گیا کی نہیں بوش کی تقریر سب سنیں گے اس کے لئے تمام دریاء اور پوری زمین کو سقر کر دی جائے گی وہ جب حکم دے گا اسمان کو بھاریس بھائے گا مادرداد اندھے اکمہ اس کو ٹھیک کرے گا کوڑی کو ٹھیک کرے گا یہ حضرت عیسیٰ وارے بوجھ رہے ہیں یوجل مہتا مردوں کو بندہ آج جو ہے کلونن اس جگہ تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کے والد کی قبر سے لاش میں سے کوئی تھوڑا سا تھوڑا رکان کر والد بنائے جا سکتے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ ابھی بحث کر رہی ہے ہیومن کلونک کی کھلی اجازت نہیں دی جا رہی ہے یہ حضرت ہے ایک آدمی کو چیر کر دو ٹھیکڑوں میں باتے گا وہ پھر زندہ کر دے گا وَجَبْعَ سُمْعَهُ جَبْعَ سُمْعَهُ شِعَاطِينَ عَلَى صُورَةِ مَنْ قَدْ مَاتْ مِنَ الْآبَائِ وَالْأُمَّحَاتِ وَالْإِخْوَانِ فَجَعَاتِ عَادْهُمْ إِلَىٰ عَبِيْهِ وَأَخِيْهِ فَيَقُونَ عَلَسْتُ فُلَانًا عَلَسْتَ تعریفٌ مِنْ اس کے ساتھ شیعاتین جن کے لشکر ہوں لشکر ہوں گے اور ان کی صورت میں وہ بنا دے گا لوگوں کے مرے ہوئے ماں باپ اور بھائیوں کسی اور وہ آخر کہیں گے دیکھو میں تمہارا باپ نہیں ہوں پہچانتے نہیں مجھے میں تمہارا بھائی نہیں ہوں پہچانتے نہیں ہوں مجھے ارے میں تمہاری ماں نہیں ہوں پہچانتے نہیں ہوں یہ خدا ہے ایک کو کرو سجدہ عام کفر و الہاد اور ایک بار جو سب سے اہم ہے جو آج شروع ہو چکی ہے اور میں تفصیل بیان کر چکا ہوں کائرو کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس اور بیجنگ پلس فائیب کانفرنس اور وہ بھی یونائٹی نیشنز کہتے ہیں آخر میں آخر میں جو اس کی پیروی کے لیے نگلے گی گھروں سے وہ عورتیں ہوں گی یہاں تک کہ ایک بندہ مومن جائے گا دوڑ کر اپنے گھروں میں اپنی باہ کو بہن کو بیٹی کو بیوی کو باند باند کر جکڑتا رکھنے ہی کوئی کرے گا اور وہ رسیاں تڑا کر وہ دجال کے پیچھے باگے گا وہ نقشہ ہے آج ایک حکم پر یہ شیطان مشرف ہے ہمارے ہاں تیس فیصد سیٹے سوک عورتوں کے لیے موکر کر دو بھائی امریکہ تک میں نہیں ہے تو ان کی پیروی کر رہے ہو وہاں بھی نہیں ہے یہاں ان سے بڑھ کر ہوں ان کے مقاصر کی تکمیر میں ان سے آگے جا رہے ہیں اب دیکھتے دیکھتے ہمارے بات کو دیکھ کر انڈیا کے اندر بھی آیا ہے کہ 30% سیٹے سب کی خاص کن دی جائے عورتوں کے لیے وہاں وہ نہیں ہو پا رہا جب موڑی حکومت ہے اختلافات ہو رہے ہیں ابھی بیسے چل رہے ہیں اور یہاں کیا تھا مشرف ایک حکم اور کوئی نہیں بولا کوئی مذہبی نینے نہیں بولا یہ کیا کر رہے ہو کوئی سیاسی نینے نہیں بولا کیا کر رہے ہو یہ گھرگوٹی میں سیاسن پڑ چکی ہے خطرہ یہ تھا کہ ہم نے اگر ایسی کوئی بات کی تو یہ الیکشن پوز کور کر دے گا اور الیکشن بڑا ہوا تھا عام طریقہ بارال یہ دنجالی جو ہے دنجال اکبر بھی آنا ہے یہ ہوگا کون اس میں احادیث کے اندر اختلاف ہے ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضوری کے زمانے میں یہودیوں میں بچہ پیدا ہوا ابن سیاد وہ بڑا غیر معمولی قسم کی صلاحیت اس میں تھی وہ اپنی پیٹھ کے پیچھنے سے بھی دیکھتا تھا وہ سوتا تھا تو اس کا دل نہیں سوتا تھا وہ پوری طریقے سے اس کے حواس جو ہیں وہ بیدار رہتے تھے تو حضور نے اس کے کچھ حالات وغیرہ کا باقاعدہ بوشاہ تک کیا کہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہی دنجال تک جائے حضرت عمر نے کہا بھی کہ آپ مجھے حکم دیں میں اس کی فردن اور عضو فرمایا نہیں اگر تو یہ وہ ہے تو اسے قتل کریں گے عیسیٰ ابن مریم تم قتل کردے والے نہیں ہوں اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو خام کا گناہ خون کا جو ہے تمہارے اوپر حسام آ جائے پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ قمیم داری وہ عیسائی تھے اسلام لائے تھے وہ کسی بحری سفر پر گئے تو طوفان جو ہے ان کے جہاز کو لے کر ادھر ادھر کئی ایک مہینے تک اس سے بھی زیادہ موت ادھر لے گئی ادھر لے گئی ادھر لے گئی حتیٰ کہ ایک جزیرے میں جا کے ان کا اوکر نہ ہو گیا وہ کوئی نہیں تھا گہر آباد اندر کچھ گئے تو انہیں ایک عجیب سی مخلوق نظر آئی جسا سا کہ نہ اس کا پتہ چلتا تھا موں کدھر ہے دم کدھر ہے اس نے کہا تم کیا آئے ہو دیکھو فراہ سومعہ ہے درہ اندر جاؤ بھنا جنگل ہے وہاں جو ہے ایک سومعہ ہے چرچ ہے اس میں ایک آدمی تمہارا اتزار کر رہا جاؤ وہاں گئے تو دیکھا کہ بہت قوی ہے بہت لمبا چھوڑا رسیوں میں اور چینز کے اندر جکڑا ہوا انسان انسانی شکل اور اس سے پھر مقالمہ ہوا کوئی سوالات کیے کیا بہرہ گلیلی میں پانی ہے کہاں ہی ہے اچھا ایک وقت آئے گا کہ پانی نہیں رہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو سارا پانی پی جائے کوئی قطرہ نہیں مچے گا اس طرح کئی سوالات کیے اور پھر اس نے غالباً یہ کہا کہ میں متجان ہوں مجھے ابھی اللہ نے گرفتال کیا ہوا ہے پھر اب اختائے گا مجھے چھوڑے گا ایک نوایت یہ ہے جب حضرت آئے قبیم داری تو حضور نے پھر اعلان عام کر آیا مسلمانوں کو جمع کر آیا اور انہیں یہ سارا قبیم داری کا واقعہ سنوائے دیکھئے بھی یہ اب یہ کہ اس کے بارے میں یقین کے ساتھ فیصلہ کرنا کہ وہ کون ہوگا میرا گمان یہ ہے کہ وہ وہی ہے جو ابھی اس سومعہ بے قید ہے لیکن وہ کوئی جن ہے انسان نہیں ازازیل جو شیطان الائین ہے اس کا کوئی بڑا جنرل ہے جو کہ آخری وقت میں آخری انتہان کے لئے انسانوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو چھوپ دی جائے گی اور یہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حکومت کا دورہ چالیس برس اس کے آخری اور اسے بھی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کر لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ اتنی بڑی ہوا چل چکی ہوگی کفر اور الہاد کی اور جو جو ہے زوال آ چکا ہوگا کہ پھر حضرت عیسیٰ کا انتقان ہونے کے بعد کچھ ارسے کے بعد اللہ تعالیٰ خاص ہوا بھیجے گا کہ جن کے دل میں بھی ایمان ہے ان کی جانے بڑی آسانی سے سہولت سے نکل جائے گی اب دنیا میں صرف کافر فاسق ملہد مشرک گناہگار لوگ رہ جائیں گے ان پر قیامت کی ہولناک جو زلدلہ ہے یہ جو سختیہ ہیں یہ کفار پر آئیں گی اہل ایمان پر نہیں آئیں اب یہ ہے بیرے اور آپ کے لیے انفرادی سطح پر تو فیصلہ کیجئے ہم اپنے اندر سے دنجال کو نکالیں محبت اللہ سے دنیا سے نہیں طلب آفرت کی دنیا کی نہیں فکر روح کی جس کی بھی کرو لیکن اس کی اطفہ بلن کرو اور وہ نظام قائم کرو جس میں حق جیت اللہ کی ہو جس کے معاشر نظام میں سے سود اور جوہے کو نکال کر باہر کر لیا گیا ہو معاشرہ وہ ہو جس میں عفت و عصمت کی ویلیوز ہو شرم اور حیاء کی ویلیوز ہو خاندان کا ادارہ مضبوط ہو یہ سارا کام اجتماعی صدق پر اور خود اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ اگر ہماری اپنی زندگی میں وہ دجال اکبر کے آنے کا وقت ہو جائے تو ہم اس کی سختیوں کو جھین سکیں برداشت کر سکیں ان امتحانات میں سے گدر سکیں اور ایمان کے اوپر ثابت قدم رہ سکیں اللہ تعالی ہمارا مدددار ہو اقول قولی ہدا واستغفر اللہ لیو لکم ولسائر المسلمین والمسلمان والمسلمان ہی الحلقات تحفظ لی بآیات من القرآن ہی الحلقات تمل prior بحب المصطفى العزنان ہی الحلقات تحفظن بآیات من القرآن ہی الحلقات تملہن بحب المصطفى العدنان